اسلام علیکم و ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ڈاک لائن پاکستان اور میں ہوں آپ کے ساتھ علیشان چودری آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ آپ ایچ بی ایل بینک کے ذریعے کس طرح سولر پینلز حاصل کر سکتے ہیں ایزیلی انسٹرولمنٹ پر اور کتنی جو ہے اماؤنٹ کے اوپر آپ کو سولر پینلز ملنے جا رہے ہیں ان کی منتلی کے انسٹرولمنٹ ہوگی کتنے جو ہے ٹائم کا ان کا ٹین اور ہے کتنے سال میں آپ نے ان کی کس نے ادا کرنی ہے یہ سب کچھ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اور یہ کیوں ضروری ہے یہ بھی آپ کو بتاؤں گا اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ ہر نئے آنے والی اپ ڈیٹ آپ تک بہ آسانی پہنچ جائے سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ یہ کیوں ضروری ہے ہمیں کیوں یہ ایچ بیل بینک یا کسی اور بینک کے ذریعے سولر پینلز لگوانے چاہیے آپ یہ سولر پینلز لگوا کر ایزیلی انسٹرولمنٹ دیں گے فرض کریں آپ جو ہے الیکٹرسٹی کا جو بھیل ادا کر رہے ہیں وہی آپ اس کی انسٹرولمنٹ ادا کریں اور کچھ سالوں میں آپ کی انسٹرولمنٹ ادا ہو جائیں کچھ مہنوں میں ادا ہو جائیں گی باغ میں آپ فری آف کاؤس جو الیکٹرسٹی استعمال کر سکتے ہیں سسٹم ہے ایچ بیل بینک پروائیڈ کرنے جا رہا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں وہ آپ کو تقریباً تیس لاکھ تک کا جو سولر پینلز کا سسٹم ہے وہ آپ کو لگا کر دینے کے لیے ریڈی ہے ایچ بیل مائکرو فنانس جو بینک ہے اس میں آپ اپنے جو ہے زراد کے لیے یا اپنے بزنس کے لیے اگری کلچر کے لیے یا گھر کے لیے بھی آپ جو ہے سولر سسٹم یہ لگوا سکتے ہیں کس طرح بتا چلے گا کہ آپ اس کے لیے الیجیبل ہیں یا نہیں یا ان کی کون سی شرائط ہیں جن کے ذریعے آپ تیس لاکھ تک کا جو سولر سسٹم وہ انسٹال کروا سکتے ہیں اگر آپ نے ان کی جو افیشل ویب سائٹ کے اوپر چلے جانے وہاں پہ آپ جو ہے وہاں پہ اپلائی کر سکتے ہیں کس طرح اپلائی کرنا یا کیا ان کی ترمنز کنڈیشنز ہیں وہ آپ کو ابھی اس ویڈیو میں آپ کو بتاتا ہوں الیجیبلٹی جو کرائیٹیری ہے اس میں جو آپ کے پاس ایک ویلٹ سی نائسی ہونا چاہیے ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ کی ایج جو ہے سیونٹی ٹو ایر سے نیچے ہونی چاہیے میکسیم ایج لیمٹ جو سیونٹی ٹو ایرز ہے اور اس کے بعد بزنس ایکسپیرینس بیج جو ریکوائیڈ ہے باز جگہ پر باز پر نہیں اور اس کے بعد فار بزنس اگر آپ لگانا چاہ رہے ہیں فار لونز اپ ٹو جو ہے آپ کو ایک لاکھ پچاس ہزار جو اینوال انکم ہے آپ کے بزنس کے جو ہے ایکسپینسز جو ہے ان سے ہٹ کے آپ کی اتنی ہونی چاہیے نو انکم کے فرام لونز اپ ٹو ون لاکھ پچاس ہزار اس کے علاوہ جو ریزیڈینش مطلب یہ بزنس کے لیے تھا اور اس کے بعد جو ہے اگر آپ گھر کے لیے لگانا چاہ رہے ہیں اینوال انکم نیٹ بزنس ایکسپینسز نوٹ ایکسیڈیٹ پندرہ لاکھ اور اڈوائز بائے سٹیٹ بینک آف پاکستان فروم ٹائم ٹو ٹائم ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے اس کے بعد جو پرپز آف کریڈٹ ہے اس میں ورکنگ کیپٹل جو ہے وہ انویٹری آف سولر پینلز ریپلیسمنٹ آف سولر بیٹریز انویٹرل اٹیسی ٹھیک ہے اس میں جو اس کا کیپٹل ہے وہ ڈیفائن کر دیا گیا ہے اس کا پرپز وہ ڈیفائن کر دیا گیا ہے ایسٹس آف اینائنس سولرائزیشن آف بزنس ٹھیک ہے اس میں شیڈز ہیں فارمز ہیں سولر ٹیویولز ہیں ٹھیک ہے اور انسٹالیشن آف سولر ایکفیومنٹس ہیں ٹھیک ہے اور اسی طرح گھر کے لیے اگر آپ لگا رہے ہیں تو اس کے لیے بھی ہے اور جو اس کی میکسیمم لیمٹ ہے وہ تیس لاکھ تک ہے اور ایک جو ہے اس کا آپ اس کا دورانیا کہہ لیں یا اس کا جو میکسیمم ٹین اور ہے وہ ایک سو بیس منتھ تک ہے ایک سو بیس منتھ کے اندر اندر آپ نے اس کی جو انسٹالمنٹ ہے وہ پی کرنی ہے اس کے بعد جو ہے اس کی ری پیمٹ فریکنسی جو وہ ایکوالی ہے منتھلی کوارٹلی اور ہافلی ٹھیک ہے مطلب کہ آپ نے جتنے لینے ہیں اتنے ہی آپ نے ان کے دینے ہیں یہ جو ایکوالی لکھا ہوئے اس کے بعد کچھ ہو سکتا ہے اس میں کوئی ٹیکس شامل کر دیتے ہیں یا کچھ نہ کچھ وہ ایک علاقی شو ہے آپ اس کی منتھلی انسٹالمنٹ بھی کر سکتے ہیں کوارٹلی بھی کر سکتے ہیں ہافلی انسٹالمنٹ بھی کر سکتے ہیں مطلب کہ آپ ہر مہینے بھی ادا کر سکتے ہیں ہر تین ماہ بعد یا چار ماہ بعد چھے ماہ بعد بھی آپ جمع کروا سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے جو ہے میتھوڈالوجی کیا ہے فار بزنس نیڈز انڈویجیل بیسیز فار ریزیڈنچلی نیڈز ٹھیک ہے اس کے بعد جو گرنٹیز ہیں یا کیا کیا چیزیں اس میں ہیں جو ریکوائر ہیں ایک پرسنل گرنٹی ہے ایک تھرڈ پارٹی گرنٹی ہے اس کے بعد جو ہے آپ سیلریڈ ہیں یا کیا ہیں اس میں جو معاملہ ہے ٹھیک ہے اس کے بعد پروپٹی اگری کلچر ریزیڈنچل ٹھیک ہے اور ایچ بیل مائکرو فنانس بینک ڈیپوزٹر مطلب آپ کا جو ہے وہاں پہ ایچ بیل مائکرو فنانس کی جو برانچ ہے وہاں پہ بھی آپ کا اکاؤنٹ ہونا چاہیے ادھر بینیفٹ میں اگر ہم آتے ہیں مطلب کہ بعض جگہ پر جہاں پہ اس کی ضرورت ہوتی ہے یا آپ ان کے ساتھ تیہ کرتے ہیں تو اس کی آپ انشورنس بھی کروا سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ نے سیمپلی کیا کرنا ہے یہاں پہ اپنا جو ہے ان کے ساتھ رابطہ کرنا ہے آپ نے ان کی برانچ وزٹ کرنی ہے یہاں پہ آپ اپنا نیم لکھیں ٹھیک ہے آپ اپنی ایمیل ڈریس اپنا فون نمبر اور ان کے لیے ایک میسج لکھیں اور سممٹ کر دیں جب آپ سممٹ کریں گے تو ان کا جو نمائندہ ہے وہ آپ کے ساتھ خود با خود رابطہ کرے گا ٹھیک ہے یہ ہے کہ اگر آپ ان کی ویب سائٹ کے اوپر آئیں یہاں پہ آپ کی جو بھی کیوری ہے وہ ٹائپ کریں ٹھیک ہے اور اس کو سممٹ کر دیں وہ کچھ ہی جو ہے دنوں کے اندر وہ آپ کے ساتھ خود رابطہ کریں گے ٹھیک ہے اور جس بینک جو آپ کے نیرس بینک ہو گیا HBL Micro Finance کا وہاں پہ وہ آپ کو ریفر کر دیں گے وہاں پہ جا کے آپ اپنے جو complete ہے criteria اس کو fulfill کریں گے جو آپ کے ان کی requirement ہے آپ ان کو پورا کریں گے جو آپ کی requirement ہے وہ پورا کریں گے اگر آپ کے معاملات تہہ ہوتے ہیں تو آپ اس طرح HBL سے جو ہے solar panel لے سکتے ہیں جب آپ جو ہے ان کے ساتھ باتشیت آپ کے start ہو جائے گی تو آپ ان کو اپنا business criteria بتائیں گے یہاں اگر آپ گھر کے لئے لگوا رہے ہیں تو وہ آپ ان کو define کریں گے کہ آپ کی monthly income کیا ہے annual income کیا ہے آپ کا source of income کیا ہے سب کچھ جب آپ ان کو بتائیں گے اور اگر آپ ان کی requirement کے مطابق fulfill ہوتے ہیں تو وہ آپ کو جو ہے 30 لاکھ کا جو ہے launch دیں گے جس کے ذریعے آپ solar panel install کروا سکتے ہیں اور اپنے جو ہے مکمل electricity سے جان چھڑا کہ آپ شمسی تونائی کے اوپر منتقل ہو سکتے ہیں امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پرس کر دیں تاکہ ہاں نئے آنے والی اپ ڈیٹ آپ تک بہ آسانی پہنچ جائے دعاوی میں یاد رکھیے اللہ حافظ